بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ کس آدمی کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے جو اچھی طرح سے بات کرے کھانا کھلائے بکسرت روزے رکھے اور جب لوگ مزے کی نیند سورے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا جنت میں داخل نہیں ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائی نے ارز کیا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرا نماز قائم کر زکاة ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رہ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو نرم دل ہے شریف و نفس منکسر مزاج وہ لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شہر کی اطاعت کرے قیامت کے روز اسے کہا جائے گا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے اس پر جنت واجب ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا یا رسول اللہ فلان عورت دن کو روزے رکھتی ہے رات کو قیام کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو عزیت پہنچاتی ہے حاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جہنم میں ہے پھر صحابہ اکرام نے ایک دوسری عورت کے بارے میں ارز کیا کہ فلان عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن ہمسائیوں کو عزیت نہیں پہنچاتی حاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جنتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سلام پھلاو یعنی کسرت سے سلام کیا کرو کھانا کھلاو اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو نماز تحجت پڑو ان عامال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیا جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو رسوا زلیل اور ہلاک ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھڑاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں آگاہ نہ کروں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور آگاہ فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِلَّا نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا اور غصہ پی گیا قیامت کے دن اللہ تعالی اسے ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اسے حورین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا کہ جس سے چاہے نکاح کر لے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر خیانت اور کر سے پاک مرا وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آزان دی جب حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے موزن جیسے کلمات یقین کے ساتھ دہرائے وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چالیس دن تک پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ باجمات ادا کی اس کے لئے دو چیزوں سے آزادی لکھی جاتی ہے آگ سے اور نفاق سے